ہیلو فرینڈز آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بی اور منی منیجر میں کبھر پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے فائنینسل سفر کو سوانہ بنانے کے لیے ایک اور اپیسوڈ لے کر حاجر ہوں میں یعنی آپ کا منیمیتر رجنیس کانٹ آج ہم آپ کو پہلی نوکری لگتے ہی بجت نویس اور فائنینسل پلاننگ کے فائدے بتانے جا رہے ہیں دوستوں ادھر پڑھائی ختم ہوئی ادھر اچھی خاصی جوب بھی مل گئی تیس سال کے عمر کے یوبا بھی آج موٹی سیل بھی پا لہے ہیں لیکن گیل جروری کام کے چکر میں وہ زیادہ خرچ کر دے رہے ہیں حالانکہ ایجوکیسن لون چکانا یا دوسری جیمہ داریاں پوری کرنا بھی ان کے زیادہ خرچ کی وجہ ہو سکتی ہے زیادہ خرچ کی چاہے جو وجہ ہو لیکن وہ بچت نویس اور فائنینسل پلاننگ کے فائدے کو جرور مس کر رہے ہیں جتنے جلدی آپ یہ کام شروع کر دیں گے آپ کے لیے اتنا ہی فائدے مند ہوگا اگر یوبا پہلی نوکری ملتے ہی نویس کرنا شروع کریں تو انہیں کئی طرح کے فائدے ہوں گے ہم آپ کو ایسے ہی پانچ فائدے باری باری سے بتا رہے ہیں تو پہلا فائدہ ہوگا کہ گیر جروری کھرچوں سے آپ دوری بنانے میں کامیاب رہیں گے اگر آپ پہلی نوکری ملتے ہی انوساسیت ہو کر بچت اور نویس کرتے ہیں تو آپ فیجل کھرچی سے بچے رہیں گے اس سے آپ میں اپنے پیسوں کے پروندھن کو لے کر بےہتر خشمتہ بھی بکست ہوتی ہے اپنی مہرت کے ہر پیسے کا آپ سممان کرنا سکھتے ہیں ان سب سے آپ کبھی بھی آردھک تنگی میں نہیں پھستے ہیں دوسرا فائدہ کہ آپ کو اس سے جوکھم لینے میں آسانی ہوگی کم عمر میں خاص کر 20 سے 30 سال کی عمر والے لوگوں میں جیدہ رسک لینے کی خشمتہ رہتی ہے کیونکہ اس دوران ان پر اکثر جیدہ جمعیداریاں نہیں ہوتی ہیں اس لئے شیئر بازار اور میچوال فنڈ جیسے رسکی نیویس سادھنوں میں پیسے لگانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے یہ نیویس سادھن بھلے ہی رسکی ہوتے ہیں لیکن سوچ سمجھ کر صحیح شیئر اور میچوال فنڈ اسکیمز میں پیسے لگائے جائیں تو اچھے ریٹرن کی بھی گونجائی سدھاتی ہے وہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے لوگوں میں رسک لینے کی خشمتہ بھی کم ہوتی جاتی ہے اور پھر ایسے لوگ جیدہ پیسہ اکٹھا کرنے سے چوک جاتے ہیں تو یہ رہا دوسرا فائدہ اب تیسرا فائدہ ہے سرکچت بھویسیا جلدی سے بچت نیویز کر کے آپ اپنے بھویسیا کو سرکچت کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر اسے سرکچت اور اچھی جگہوں پر نیویز کر کے آپ لمبی عبدی میں جیدہ پیسے اکٹھا کر لیں گے جو کی جرورت پڑھنے پر کام آئے گا وہیں اگر دیری سے بچت اور نیویز شروع کرتے ہیں تو آپ بڑی رقم جمع کرنے میں چوک جائیں گے یہ ہو گیا تیسرا فائدہ اب ہے چوتھا فائدہ چوتھا فائدہ ہے کہ بڑا ریٹائرمنٹ فنڈ بنانے میں آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ پہلی نوکری ملتے ہی بچت نیویز اور فائننسیل پلاننگ شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں میں سے بڑا کون نہیں چاہتا ہے کہ جب ہم کام کرنا بند کر دیں تب بھی ہماری زندگی آتم سممان کے ساتھ اسی طرح شان و سوقت سے چلتی رہے جیسا کی کام کرنے کے دوران چل رہی تھی لیکن اس کے لیے بڑا سا ریٹائرمنٹ فنڈ بنانے کی جرورت پڑتی ہے جو بھی جتنی جلدی اس ریٹائرمنٹ فنڈ کے لیے پیسے نیویز کرتا ہے ریٹائر ہوتے ہوتے اس کے پاس اتنا ہی زیادہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ بھی ایک ایک کوری کا محتاج نہیں ہونا چاہتے ہیں اور زندگی بھی آرام سے کٹنا چاہتے ہیں تو پہلی نوکری لگتے ہی بڑا ریٹائرمنٹ فنڈ کے لیے نیویز کرنا شروع کر دے یہ ہو گیا چوتھا فائدہ اب ہو گیا پاچ ماں فائدہ پاچ ماں فائدہ ہے کہ کوئی کرج لینے کی جرورت آپ کو نہیں پڑے گی آج کرج آسانی سے مل جا رہا ہے اس لیے یوہ بھی کئی بار بینا سوچے سمجھے کرج لے لیتے ہیں جس کا خامیازہ انہیں آردھک تنگی کے روپ میں بھگتنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ شروع سے ہی بچت اور نیویز کر رہے ہیں تو آپ کو کرج لینے کی جرورت سائد ہی پڑے تو دوستوں اگر آپ کی بھی پہلی نوکری لگی ہے تو بچت نیویز اور فائنینسیل پلانی کرنا شروع کر دے اس میں اگر کسی فائنینسیل ایکسپورٹ کی جرورت پڑے تو ان کی بھی مدل لینے سے نہ چکے تو بی یور مینی منیجر میں آج اتنا ہی لیکن اپنے فائنینسیل سفر کو سوہانا بنانے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل بی یور مینی منیجر اور پڑھتے رہیے ہمارا ہندی فائنینسیل بلاغ بی یور مینی منیجر ڈاٹ بلاغ سپورٹ ڈاٹ کوم اور ہاں اس یوٹیوب چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا تو آپ کا کمتی سمیہ دینے کے لیے دھنیواد نمسکار موسیقی